ہر آپ دیکھ رہے ہیں پولس والا ویب نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن ریزائن اور سارے تقنیقی ماب دنڈوں کے انصار گنووٹتہ پوروک کیا گیا ہے اور مٹیریل جانچ بھی لیب میں کرائی گئی ہے گرام پنچات کسی بھی برکار کی تقنیقی گنووٹتہ جانچ کیلئے تیار ہے گرام پنچات بیرنپور کے پنچ اور سرپنچ پتنی دھی راجشوال لیلہارے نے کہا کہ شکایت کرتا اپسی رنجش اور آشرتک دویش کے چلتے ہمیں بدنام کرنے ہر کاریوں کی نرادھار شکایت کردے رہتے ہیں تاکہ سرپنچ پریشان ہو کر اپنا ستیفہ دے دیں جھوٹی شکایتوں کے کارن گرام پنچات کے ویقاس کارے پر بھاویت ہوتے ہیں ہر ہم ہر شکایت کی کسی بھی پرکار کی جانچ کے لیے ہمیشہ تیار ہے یہاں نرمیت چیک ڈیم پولی اور انیہ کاریوں کی گڑوطتہ جنپت کے ساہاکی انتری اوپی انتری اور سی ای او سویم دیکھ کا جا چکے اور وہ کاریوں سے سنتوشت بھی ہیں انہی کے مہاگ درشن میں ویقاس کارے سمپن ہو رہے ہیں روزگاہ ساہاک نے بتایا کہ نرمانہ دین آوڑھی میں بیرنگ کوٹ کا کارے شیش تھا جس میں سلاپ ڈھلائی کا کارے شام چار بجے سے نو بجے تک کیا گیا ہے شکایت کردہ نے دو بجے تک رات تک ڈھلائی کرنے کے جھوٹے آروپ لگائے ہیں جو نردھار ہے شکایت کرتا ہوں دوارہ کی گئی سبھی شکایتوں کی جانچ ہوئی چاہیے میرا نام راجشو لیلہ رہے ہیں میں گرام پنچیت بیرنپرو کا وارڈ اکرمانگ دو کا پنچ ہوں ساتھی میں نرمان سمیتی کا ایک سدس چیمیون گرام پنچیت کا سرپن پر سلیلی جی سر یہ آپ پر آوچ لگ رہے ہیں بھٹیا نرمان ہی بات سامنے آ رہی ہے جی چا سہیے ہیں اور چا کہنا چاہیے ہیں دیکھئے سر میں ابھی سرپنچ بناوں تو کھول ملا کر کے ایکش دیڑ سال ہوئے ہیں اور اس میں اس یہ وجہ میں بولنا چاہیے کہ میں نے ایک پھول کا کارے کیا ہوں اور پھول کا کاریا جو ہیں آپ تو یہ تھا سنبھاؤ دیکھے ہوں گے اس پھول کے کارے کو وہ جو کاریا ہے وہ کاریا بھی آنگوئن میں ہیں پرگتی رت پہ ہیں اور ہمارے اچھ ادھیکاری ایج ڈیو صاحب ہیں انجینئر صاحب ہیں ان کے کسل مارگا درشن میں ہم کو اس کارے کو کرانے کا جمعیداری ملا تھا اور ان کے کسل مارگا درشن میں سمجھ سمجھ پہ ہم کو ساری جانکری دیا گیا اور اسیہ نسار پھول کا کاریا ہوا ہے جس میں کسی پرکار سے بھی انیمتہ اور بھشت جاری نہیں کیا گیا ہے اور اگر ایسا لگتا ہے پرتیت ہوتا ہے تو آپ وہاں کے اسطانی لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں میرے گاؤ کا سمتنگ ستہ اس سب سے تینہ جار سمتنگ لوگوں کی جنسن کیا ہے اور اس میں چار لوگوں نے ہماری ویپکچھ بول دیئے یہ ہمارے خلاف کچھ بھی بول دیئے تو یہ نیرادھار ہے سبھی لوگوں سے جانکری لے کر دیکھیں گے تو سچے ہی سامنے آ جائے گی جو آروپ جو لگا رہے ہیں یہ غلط آروپ غلط نیرادھار ہے یہ آروپ لگانے کا ان کا سب سے بڑی چیز یہ ہے سر کی آپسی رنجیس جو سکیت کرتا ہوں میرے پریبار کا ہیں اور ان سے ہماری آپسی رنجیس ہیں سیدھا سی جو ہیں بات کو ہم سکچم لے کر کے جائیں گے کہ آپسی رنجیس کے وجہ سے یہ لوگ کو پچ نہیں ہو رہا ہے حجم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سرپنچ بن گیا اور یہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو مطلب تھوڑا سا پریسان کیا جائے اس کی پتنی سرپنچ ہے اور اس کی پتنی تھوڑی سی سرپنچ ہے تو پڑی لکھی کام ہے تو اس کو پریسان کرو ان کا مین مقصد ہے پریسان کرو اور اس کا کسی بھی حال میں اس کے کارکال کو بدنام کرو اور بدنام کر کے ان کو پریسان کروں گے تو اسٹیپہ دے دے بس ان کی منصہ یہ ہیں راجنیتک دوئس بھاؤ اور ایک پریوارک دوئس بھاؤ کے وجہ سے جو راجنیتک دوئس بھاؤ رکھتے تھے ان لوگوں کا تو ایسا ہی کی آتا پتا ہے نہیں ان لوگوں کے دوارے آپ ایسا ہی کی پریوار کے بیچ میں سید مار کر کے پریوارک لوگوں کے دوارے اس پرکار کا حرکت کروائے جا رہا ہے جی میرا نام راجشو لیلہ رہے نام باتا یہ ہے سوسیلا بھائی بیسینا کہاں ابھی یہ جو چیک دے ملرہ اس میں کام کر رہا ہے یہ 29 مہی کی راتری کتنے بجے تک جو ہے یہاں پر سلیپ ڈھلے کا کار نا بجے تک ہے ہم تو خود رہن سر جا بولی سچیو سر پانجملا تو ہم کہیں ڈھلائی ہے ہم جان نہیں ڈھلائی کر کے گھر جا گو کتنے بجے چالو کر رہے ہیں تو سرمیٹ ختم ہو گری سے تو ہملا جب سرمیٹ ختم ہو گیا تو ختم ہو جانا بجے تک کچھ ہو جاتی ہے تو جاہو کہ سچیوہ کوئی گھر کے ادمی چیڑاڑیا ہے کوئی ہے تو ہم گھر گھر چھوڑ کے جانا بیکار ہے ہم جان نہیں تو ہمہیں چروہ پہنڈھلائی ہے تو دو بجے سے نو بجے تک چلے نو بجے تک نائی 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 ناأ بجے گھر چلے گے رہے ہیں ہم خود رہے ہیں میں تو کہوں دوسرا بھائی لا تم جاہو تو جاہو ہمیں جاؤنے ڈھلائی کرے سوائے زیادہ نہیں ہاں تھوڑا سا بچے ہیں تو سپا بائی رو گیا دو آروب جو لگا رہے ہیں کہ دو ڈھائی بجے آج تک نہیں نہیں وہ بیکار ہے سر ہمیں جھوڑ جھاڑ بولت نہیں ہاں اتنا بائی لابی پوچھ لیا نو بجے تک کامیچ کریں پھر سچو بری سے سکلا صاحب بری سے پھر وہ بھگ جھنری ری نہیں ہاں یہ اور اپلا یہ لگاتے ہیں تو پھالتو آئے لوگ کل تو دینہ ان دو بجے مونٹا بنا رہے نولا دو بجے خسلا دینے سے لگے آکے دیکھن تو خسل گری سے وہ پھالتو آئے لوگ یہ لگا آتے سچو سر پانچ پر آروم جو گلت لگا رہے ہیں ہاں ہاں گلت لگا رہے ہیں کیا نام آممہ میرا سوسیلا بائی بسینہ میرا نام آسیسٹ اللہ رہے میں میٹ کے روپ میں کاری رہت ہیا میٹ کے روپ میں کاری اگرات ہوں کچھے کاری رہتے ہیں سر پوری جھوٹی اپ ہوائے ہیں یہ آئے دن ہمارے کاریوں پر بادہ ڈالتے رہتے ہیں آئے دن شکایتیں کرتے رہتے ہیں سر ان کی پتہ نہیں جھوٹی منسہ پتہ نہیں کیا ہے تو آئے دن شکایت کرتے رہتے ہیں نہیں سر کارے بلکل صحیح ہو رہا ہے پر وہ لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سر وہ لوگ پہلے سی کرتے آ رہے ہیں سب کچھ جب گاہوں کے وکاس کاریوں میں ہاں وکاس کاریوں میں بادہ او اتپن کرتے ہیں آسیس لیلہ رہے سر آرنے جو نیرمان کاریوں کی شکایت کی جاتی چاہے کوئی بھی کام کرے سبھی کاموں ان کا یہی ہے کہ کیا کریں گے پریشان کرنے کے عددے سے سبھی کاموں شکایت کرتے ہیں ایسی اسٹینک کیا نیرمت ہونے ہیں سر تھوڑا سا سرپن کے ساتھ سرپن صاحب کے ساتھ میں راجنیت دویس ہوگا یہ راجنیت دویس کے کاران ہی ان کے دوارہ سکایت کی جاتی پریشان مدھی آدھکاری بڑا آدھکاری آئیں گا یا میڈیا کرمی آئیں گے جو جو بولیں گے تو وہ اس کی سمجھو سر ان نے سکایت کر دی نا جاش کے دوران جات جب ہوگی جاش کے دوران سر جو ہے ساری چیز ان کے سامنے ہو جائے گا ان کا کام تا سکایت کرنا لیکن سر ان کے دوارہ جو ہے انہیکو پرکار کے آروپ لگائے جاتے ہیں سر اب آپ نے ان کا کامی آروپ لگانا ہے بس اس کا مکھے کاران کیا مانتے ہیں مکھے کاران ٹوٹل میلا کے پریشان کرنا ہے اور سر یہ پہلے سی عدتن اپرادی ہے ان کے اوپر کئی سارے ماملے پنجیبت ہے اور یہ سر وہی ہے سر سبی کاموں میں چاہے کوئی بھی کام گرام پنجیبت میں کرائیں گے ان کا کام ہے سکایت کرنا یہاں پہ کوئی ساہیہ یا اپنی یا سیو ساہب 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 دو بار اکنی رکشن کیے ہیں ہمارے ساہیہ انتری مہدے 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 اپنی مہدے سبی کام سبی اور کتنا کام سر کام آبی سر تھوڑا سا میرے گیٹ لگانا باقی سر اور اس کی پتائی باقی ویارنگ کوڑ ہو گیا انہ سب کام ہو گیا سر اس کی کتنا بھوکتان ہو ایک لاکھ روپے ہوگتا نا سیسے سر ایک لاکھ دسہ جار روپے سمتھی ہوگتا نا سیسے سر جسر اتنے میں کام ہو جائے گا سر وہی کام سیس تھا نا سر اس میں جی اور ان کے دوارہ سر جو سیگریگیشن کی سکایت کی گئی تھی سر سیگریگیشن سیڈ بھی میرا پہلے سے پرگیتریت کار رہے سر اس میں فلورنگ ہونا سیس تھا دروازہ باقی ہے سر اور کچھ کام سیس تھا جس کو ابھی ہمارے دوارہ کرایا گیا ہے باقی انہیں اس سماندھ میں سکایت کیے تھے جو کی او بھی کار ہمارا پرگیتریت تھا سر ٹوٹلی نیرادھار سکایت ہے سر ٹوٹل نیرادھار ہے سر وہ سکایت کرتا جو ہے انہی کے سائے ہوگی ہیں سر جن لوگوں نے بولے ہیں وہ ان کے سائے ہوگی ہیں بلکل نہیں سر ان کے دوارہ سر پسو سیڈ میں ان کے دوارہ جیسے سموز یا نتسمسہ کرا کے فائل لائی گئی تھی چونکہ ہم مگر ہی مت کا زیادہ کار ہم کو نہیں ملتا اس کاران کا ہم نے جتنی فائل لائی تھی اتنی کی سکرتیت ہم نہیں دے پائے تو ان کو ایسا لگا کہ نہیں بھئی ہم سب کو پسو سیڈ ملنا چیئے ساری چیئے سمجھو نہیں نا سر ابھی کتنے سکرات ہے بی ام آواز سر میرے ہاں بارہ سیسے بننا سیس بارہ بھی اور کسنے بارہ سیسے سر ابھی تک مطلب دو سو بیالیس آواز بنے ہیں سر یہاں پر بارہ سر جو سیک ڈاٹا کی سوچی میں تھا جس میں بارہ آواز بننا سیسے جو کارے پرگلتی رہتے ہیں سر پسو سیڈ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سر پرانے تھے وہ ہو چکے پرانے سر اس ٹائم میں دو جار اکیس وائس میں سمتنگ چار پسو سیڈم کو ملے تھے سر وہ چار کا کار ہمارا ہوا ہے سر یہ سب ان کی بنیونا ہی ساجیس ہے سر انہیں اپنے لوگوں کو کھڑے کرکے سر جو ہے نا انہیں جو سکایت کی ہیں ان کے اپنے لوگ ہے سر اور اس میں کوئی بھی ستیتہ نہیں ہے سر یہ ٹوٹلی نیرادھار سکایت ہے سر